اسلام علیکم میں بیرستر شام امیر الدین ہوں آپ میرا وی لوگ دیکھ رہے ہیں خوش شام دید آپ کو کہتا ہوں آج صبح میرے دن کا آگاست تقریباً کوئی ساڑھے ساتھ بجے ہوا تھا اس وقت ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں امریکہ میں and today was one of the days when I had a morning walk کبھی کسی دن نجی یا کام کی مصروفیت کی وجہ سے اگر شام میں میں جم نہ جاؤں یا ایکسرسائز نہ کروں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگلے دن صبح اٹھے ساتھی میں morning walk آدھے پونے گھنٹے کی کروں اور اس سے ہی ہوتا ہے کہ طبیعت ہشاش بہشاش ہو جاتی ہے سارا دن جو آپ تھوڑی بہت ایکسرسائز صبح کر لیتے ہیں اس کا اثر آپ کے موڈ پر بھی رہتا ہے اور آپ کی صحت پر بھی رہتا ہے آپ کے body کی functioning پر بھی رہتا ہے تو آج صبح جب میں walk کر رہا تھا صبح کے time یہاں پر اور میرے جو میں greenery اور pure air quality جب میں breathing کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا ہے کہ پچھلے سال تک جب میں لاہور میں تھا اور لاہور پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر سرے فیرست آتا تھا تو air quality index سڑے چار سو پانسو سڑے پانسو ہوتا تھا اور وہ برداشت کرنا مشکل اس لیے ہوتا تھا مجھے آدھا ہے کہ میں جب اپنی گاڑی گھر میری آتی تھی تو اس کی جو front screen ہے اس کے اوپر smoke کی گرد جمعی ہوتی تھی اور کبھی اس کو وائپر سے صاف کرتے تھے پانی کے ساتھ تو وہ پانی سیاہ کالا ہو جاتا تھا اس حد تک وہ smoke کی pollution جو ہے وہ effect کرتی تھی اور وہ اگر کوئی شخص مثال کی طور پر cycle پر آ رہا ہے یا motorcycle پر آ رہا ہے جس کے سامنے گاڑی کی front screen نہیں ہے اور وہ گاڑی کے اندر نہیں بیٹھا ہوا تو اس نے وہ ساری گرد pollution smoke جو ہے وہ اپنے پھپڑوں کے اندر لے کے جانی ہوتی تھی تو وہ ساڑھے چار سو پانسو ساڑھے پانسو پہ position ہوتی تھی تو today I was shocked to see کہ لہور is again on the top of the list in the most polluted cities in the world with a number of 1450 almost ساڑھے چودہ سو یعنی کہ کدھر ساڑھے چار سو پانسو میں سانس لینا مشکل ہوتا تھا I remember پچھلے سال تو اب یہ ساڑھے چودہ سو میں تو I am just thinking کہ لہوریوں کا کیا آل ہوگا I am from لہور میں لہور کی میری پیدائش ہے لہور میں پیدا ہوا پلا بڑا پرورش سکولنگ کالج سب لہور کا ہیں جب تک کہ میں باہر پڑھنے نہیں گیا تھا تو لہور سے بڑی وابستگی ہے اور لہور سے بڑا ایک انس بھی ہے پیار بھی ہے لہور کی یاد بھی آتی ہے لہور کی ورلڈ سٹی کے ساتھ بھی بڑا ایک لگاؤ ہے میرا تو لہوری اور ایک سٹائل بھی کھانے پینے کھابے لہور کے سارے تو یہ لہوریوں بچاروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ ساڑھے چودہ سو Air Quality Index اور اس کے اندر انہوں نے سانس لینا ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے حکومت کی کیا پلاننگ ہے کسی کو کچھ نہیں پتا مطلب کہ میں سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ایک حکومتی رکن جو ہے جس کے پاس یہ ہے دپارٹمنٹ قائمہ کمیٹی کے ممبر ہیں وہ یہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے آرٹیکل نائن اے انکورپوریٹ کیا ہے آئین میں اور کلین اور سسٹینبل انوائرمنٹ ہم نے دیا ہے لوگوں کو وہ بھائی بھاڑ میں گیا آپ کی تھیری ساری کی ساری جو آپ کہتے ہیں ہم نے کیا دیا ہے تم نے جو تھیری میں سب کچھ پہلے تھا وہ نہیں مل رہا روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت انصاف عوام کو نہیں مل رہا جس طرح سے ملنا چاہیے جو ان کا بنیادی حق ہے تو اس لسٹ میں آپ نے ایک آرٹیکل ایڈ کر دی ہے نائن اے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دیا ہے ساڑھے چودہ سو ائر قوالٹی انڈیکس میں لوہوری اسو ایک سانس لے رہے ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں بڑے بیمار ہو رہے ہیں ایکسپرٹ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سموک کی وجہ سے اوورال جو لائف سپین ہے وہ تین سا ساڑھے تین سا سال کم ہو چکا ہے اور لاہور میں تقریبا سات سال کم ہو چکا ہے تو یہ آپ کے ایکسپرٹ حکومت کو جو امیشنز بنتی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی ہے درخت جو ہیں وہ کٹتے ہیں وہ ڈی ایچ ایز بن جائیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن جائیں درختوں کے درخت کٹ جائیں اس کے اوپر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ہاؤسنگ سوسائٹی جو موٹ ہاتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لیتا ہے پنجاب جو موٹ ہاتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لیتا ہے بس وہ لوگوں کی جیبے بھرنی چاہیے رشوتوں کا بازار گرم ہونا چاہیے پلاننگ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کھاتے جو ہے فائلیں آگے چلنی چاہیے اور اوورال جاہلوں کو جہالتی ہے نا یعنی کہ اپنا بھی ستیاناس کریں لیکن جاہل کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا خود کا بھی نقصان ہو رہا ہے بے وکوف کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا خود کا بھی نقصان ہو رہا ہے تو یہ جو بے وکوف ہیں یہ جو جاہل ہیں یہ اپنا اپنی نسلوں کا نقصان کر رہے ہیں لیکن ان کو احساس کھال نہیں ہے کیونکہ جہالت کی کوئی بصیرت نہیں ہوتی ہے اس کا کوئی ویجن نہیں ہوتا ہے وہ کوئی دور رس دیکھ نہیں سکتی ہے اور جس سوسائٹی میں آپ دیکھیں اور پھر کس سے امید لگانی ہے اس حکومت سے اس پپٹ گورنمنٹ سے یہ پپٹ منسٹرز سے ان سے امید لگائیں کہ یہ سماغ کنٹرول کریں گے جو توشہ خانہ ون تو توشہ خانہ ٹو میں پھسے ہوئے ہیں بلکہ بے شرمی کی انتہا یہ ہے جو فوکس ہے وہ میں وہی بتا رہا ہوں بھول جائیں کہ یہ لوگ سماغ جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا لانگ ٹرم کوئی پولیسی یا شورٹ ٹام کچھ کر سکتے ہیں جتنی مرضی آپ کی چیف منسٹر سٹیٹمنٹس دیتی رہے کہ بھارت کے ساتھ ہم نے سماغ ڈپلومسی کرنی ہے ان کا سارا فوکس ان کے سروں پر ان کی نروز پر ان کے آساب پر صرف ایک شخص ہوا رہا ہے جس کا نام عمران خان ہے اور ان کا سارا فوکس یہ ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں پتا کچھ نہیں آتا ان کو یہ دیکھو نا جس جس معاشرے میں اب یہ توشا خانہ ٹو جی خبر تھی آج ہیڈلائن چلی جی کہ توشا خانہ ٹو عمران خان اور بشرا بی بی کی توشا خانہ ٹو کیس میں بریت کی درخواست مصدرت کر دی ایف آئی اے کے سپیشل کورٹ میں اور جی اب وہ کیس چلے گا اور فرد جرمائد ہوگی تو جدر اس طرح مطلب کہ ڈھکوسلے ڈرامے جھوٹ مکر فریب اکاؤنٹبلیٹی کے نام پہ ہو رہے ہوں اور وہاں پہ انصاف کو ایسے مطلب کہ قبر میں اتارا جاتا ہو جیسے کہ اتارا جاتا ہے یہاں پہ کہ توشا خانہ وان پہلے ہمائیوں دلاور کیا میں کہوں اب کہ ہمائیوں دلاور کی وہ ججمنٹ اور وہ وہ گھٹیا طرز ججی ہمائیوں دلاور کا اور وہ دینا فیصلہ دینا اور اس کے بعد پھر وہ اپریل دوہزار چوبیس میں فیصلے کا اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے سسپنڈ ہو جانا اس کے بعد توشا خانہ ٹو سامنے آگئے جی ون آگیا ون ون سسپنڈ ہو گیا تو ٹو سامنے آگئے اب ٹو جو ہے وہ اس کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ میں آج جب اپیل پہ بات ہو رہی تھی تو نیب کے پروسیکیوٹر امجد پرویز نے کہا ہے کہ میں خود یہ کہتا ہوں کہ جو سزا دینے کا طریقہ تھا وہ صحیح نہیں تھا تو کیس کو واپس ریمانڈ کیا جائے یعنی کہ کیس کو نیب کا سمجھیں اس بات کو سمجھیں اور میں سموگ پہ واپس آتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ لنگ کیا ہے دونوں کا آپ سمجھ رہے ہوں گے کدھر کی چیز کدھر ملا رہا ہے نیب کا جو پروسیکیوٹر ہے نا جی امجد پرویز وہ خود آج عدالت میں چیف جسٹس آمیر فاروق کے سامنے اور گل حسن اور انگزیب جسٹس جو ہیں ان کے سامنے اس نے کہا جی عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کو کل ادم قرار دے کر کیس ریمانڈ کر دیں یہ استدعہ خود کر رہا ہے نیب کا پروسیکیوٹر کہ سزا کو کل ادم قرار دے دیں اور کیس ریمانڈ کر دیں ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ کیس کو شروع سے چلائیں سزا کا جو طریقہ تھا طریقہ اکار تھا وہ غلط تھا تو وہ سزا ٹھیک طریقے سے نہیں دی گی کیس کو شروع سے چلائیں یعنی کہ ظلم کی اور چودہ سال سزا پہلے دی تھی اور چودہ سال کی سزا کو ہاتھ میں پگڑ کے نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے چلانگے لگائی تھی کہ دیکھو ہم نے چور پگڑ لیا دیکھو ہم نے ڈاکو پگڑ لیا جس نے توشہ خانہ سے چوری کی تھی اور اب نیب کا اپنا پروسیکیوٹر کیونکہ دس ججمنٹ اس نوٹ لیگلی سسٹینیبل ان دی آئیز آف لاؤ ان دے نوگ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس کے اوپر جیل میں نہیں رکھ سکتے ہیں کہ جی اس کو کل ادم قرار دے دے اور دوبارہ کیس کو چلائیں آپ کے گھر کی لانڈی ہے قانون عدالتیں ہیں آپ کے گھروں کی لانڈی ہے جیسے مرضی جو مرضی جیسے جیسے مرضی دوبارہ سے چلالیں مطلب کہ اور یہ ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے روزانہ ہوتا ہے عمران خان کے ساتھ اس لئے ہو رہے ہیں کیونکہ عمران خان زیر اطاب ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کا پھڑا ہے تو عمران خان کے ساتھ جو ابھی ہو رہا ہے اچھا چونہ سال کی سزا دے کہ آگے سسٹینیبل نہیں ہو سکتے انو فیر تو رگڑا دے ہو شروع تو لے کے آو شروع تو چلاؤ کیس اتنی دیر جیل میں رکھو اور پھر کیس چلے گا یہ روزانہ آپ کے لیگل سسٹم میں ایک عام آدمی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور جد صاحبان نے یہ کہا نیپ پروسیکیوٹر کی اس بات پہ میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ علی زفر سے عمران خان کے وکیل سے کہ دو ہی طریقے ہیں ایک تو یہ کہ امجد پرویز جو بات کر رہے ہیں اس کو مان لے یا آپ دوسری استعداء یہ کر سکتے ہیں کہ کیس ٹرائل کوٹ میں فرد جرم سے دوبارہ شروع ہو یعنی کہ جد صاحب بھی کنونسٹ ہیں اس بات پہ کہ کیس دوبارہ شروع ہونا چاہیے وہ جو وہ جو ڈیڑھ سال سے عمران سوا سال سے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوئے اور پھر چولہ سال سزا اور اپریل میں سسپینڈ ہو گئی اور اس کے بعد باقی کیسز میں آگئے تو کوئی شرم حیاء نہیں ہے سسٹم کے اندر کہ یہ مطلب کہ ایک ایک گھٹیا ترین حد کنڈے جو ہوتے ہیں نا وہ استعمال کیا جا رہے ہیں پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور سسٹم کو چلانے والوں نے ججوں نے عدالتوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہوئے بلکہ آپ پھر شروع سے کیس شروع کریں یار کوئی شرم ہوتی ہے جب آپ کی حکومت اس کام میں لگی ہو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے انصاف کو قبر میں لہد میں اتار کے اوپر مٹی ڈال رہی ہو تو ان معاشروں میں اوبرال ایک انہتات آتا ہے وہ زبال پذیر ہو جاتے ہیں تو یہ عدالتیں اگر ٹھیک نہیں ہیں سسٹم سیاست اگر ٹھیک نہیں ہیں معیشت اگر ٹھیک نہیں ہیں تو انوائرمنٹ بھی ٹھیک نہیں رہ سکتی انوائرمنٹ بھی خراب ہوگی اور وہ دیکھیں مزید خراب ہوگی اور وہ سامنے آ رہی ہیں چیزیں تو جو لوگ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں یہ پپٹس یہ پتلے ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سموگ جیسے مسئلے کو یہ حل کر لیں گے اللہ ماف کرے پانسو سے ساڑے چودہ سو پہ چلا گیا ہے اور ڈلی میں دو سو چونسٹ اور دیکھیں کہ کس طرح سے لاہور جو ہے وہ ٹاپ کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر تو یہ سچویشن ہے یہ صورتحال ہے اور ان کا فوکس ہے وہ خاج عاصف کو دھمکی لگا دی تھی لندن میں کسی نے کہ جی چھوری پر چھوری نال تیرے ہوتے ہیں حملہ ہو ساگ دائیں اوہ بندہ پھڑو کہتھے آ گئے ادھر لوگوں کا لائف سپین وہ ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں سات سال کام ہو گئے لاہور کو اچھا اب میں یہ نہیں سپورٹ کرتا کہ لوگ بتمیزی کریں یقین کریں وہ نواز شریف مریم نواز خاج عاصف ان لوگوں کی جب ویڈیوز آتی ہیں پی ٹی آئے کے سپورٹرز بتمیزی کرتے ہیں تو مجھے برا لگتا ہے اور وہ لوگ مطلب کہ ان کی واقعی تربیت جو ہے وہ لگتی ہے کہ یار یہ جاہل ہیں یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں and this is wrong یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جو بات سمجھنے کی ان لوگوں کے لیے بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے میں کل رات کو آتا تاڑڑ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ بندہ گالیاں دے رہا تھا تاڑڑ کو اور وہ ووک کر کے اگنور کر کے آگے چلتا چلا جا رہا ہے لندن میں میرے شاہل میں کسی جگہ پہ کبھی آپ نے سوچا کہ لوگوں میں اتنی نفرت کیوں ہیں لوگوں میں آپ سے اتنی شدید نفرت کیوں پیدا ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں ہم اگر ارز کریں گے تو شکایت ہوگی کبھی اپنے گربان میں تو جھانکو کہ کیا آپ نے یہ آن تو نہیں کیا اپنی حرکتوں سے اپنی منافقت سے بلاول کی منافقت آج بھی پنکی کہتی ہے کہ سیاست عزت کے لیے کی جاتی ہے اور یہاں پر وفاق نہ ہمیں عزت دے رہا ہے نہ سیاست دے رہا ہے قانون سازی کی کوپی آخر میں مجھے ملتی ہے اس کو شرم نہیں آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے یہ چھبیسویں آئینی ترمیم میں جو آئین کا جنازہ نکالا ہے اسے نکالنے میں سب سے قلیدی کردار اس کا ہے بلاول کا ہے اور سب سے آگے آگے یہ تھا وہ آئینی ترمیم پگڑ کے ہر رات بھی شاید پہنچ جاتا تھا مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس اور اس کو ٹیک ہی نہیں آ رہی تھی مطلب کہ اتنا پسنل اس نے لیا ہوا تھا اس چیز کو اور وہ کروا کے اب بے شرموں کی طرح کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کہ قانون سازی کی کوپی آخر میں ملتی ہے ہمیں تو وہ ہماری عزت نہیں ہے وفاق میں اور پھر جی سندھ کے ساتھ یہ سلوک یہ وہ تم کہاں سے سندھ تم کون سے سندھ کو ریپریزینٹ کرتے تو سندھ کو ریپریزینٹ کرتا ہے وہ بچارہ ہاری جو اس وقت اس وقت رول رہے آپ کی آپ کے دورے حکومت میں جب آپ کو دل کرے آپ سیاست میں وہ نعرہ لگا دیتے ہیں سندھ کا استعمال کر لیتے ہیں منافقت کی اخیر ہے اور بلاول ویسے کمال میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ بلاول جو ہے جو ابھی باقیوں کے مقابلے میں سیاستدانوں کے مقابلے میں کل کا بچہ ہے یہ اس لیول پہ سیاسی منافقت کرے گا لیکن اخیر منافقت بلاول کرتا ہے جو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں یار کہ مطلب کہ اتنا کیسے بلڈ کے اندر خون کے اندر کسی کے ہپاکریسی آ سکتی ہے جیسے ان لوگوں کے اندر ہے اور پھر صبح اٹھتے جاگتے رات کو سوتے تک یہی کام کرتے ہیں اور پھر مطمن بھی ہیں بڑے مطمن ہیں اور چیروں پہ مسکراتیں بھی ہیں اور سب کچھ ہیں لیکن ہم سے تو قسم سے منافقت سے ایک شو نہیں ہوا تو ہم نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے یہ منافقت ہم نہیں کر سکتے صبح سے لے کے شام تا چل رہی ہوتی ہے اور وہ لوگ کرتے ہیں تو یہ ہے جی خبریں وہاں سے اور ایک تو سموک کے حوالے صاحب سے بات کرنی تھی بلاول کا میں نے آپ کو بتا دیا توشہ خانہ میں بتا دیا خاجہ عاصف کا آپ کو بتا دیا اور ایک آخری خبر آج کے وی لاغ میں انصار عباسی ایک زمانے میں میں انصار صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا لیکن ان کا جو طرز صحافت کچھ سالوں سے اب ہے نا مطلب کہ وہ ان کی سٹوری انویسٹیگیٹو بڑی ہوتی ہے اس میں مجھ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہونے کی بو آتی ہے انصار عباسی کی بلکہ وہ پی ٹی آئے میں سے سٹوری نکلتی ہے کہ جی پی ٹی آئے کا ایک گروپ ایسا ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کے بانی چیرمن عمران خان کو امادہ کرنے کی کوشش میں ہے کہ جی یہ نہ کریں چوبیس کو نہیں تو ہمیں نقصان ہوگا اور پی ٹی آئے میں پھوٹ پڑ گی ہے اور ایک رہنمہ نے نام نہ بتانے کی کنڈیشن پہ انصار عباسی صحیح انفرمیشن شیئر کر لیا تو کبھی کوئی سٹوری اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ کے والے سے انصار عباسی نے نہیں کی کہ جو ایک ایشو ہے اب کافی عرصے میں کسی زمانے میں کی ہوگی لیکن میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مجھے نہیں تو وہ مجھے سمہاو میں جیسے جیسے میں بڑا ہوں میں نے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے چھوٹے ہوتے ہوا دیکھا بلکہ میں بڑا ہونے کی سنس میں بات کر رہا ہوں کہ عمر میں جیسے جیسے میں بڑا ہوں تو جیسے جیسے میں بڑا ہوں میں نے دنیا دیکھی ہے لوگوں سے انٹریکشن ہوا ہے ویسے ویسے وہ لوگ جو میری نظر میں پہلے بڑی قداور شخصیات ہوتی تھی ان کو میں نے چھوٹا ہوتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ یار اینی گلز ہی ساری تو اس طرح کی باتیں اس ویلوگ میں اتنے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھی اللہ حافظ